اسلام علیکم کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ کیا ہے نائٹ جو شفٹ ہے چار پانچ نائٹس ہے ویکلی جو ویک میں اس کے مجھے ایکسٹر پیمنٹ ملتی ہے یا نہیں اور اگر ملتی ہے تو کتنی یوروز مجھے ایکسٹر ملتی ہے نائٹ ڈیوٹیز کی ٹھیک ہے تو میں یہ آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں اور انجوائی کریں ابھی میں ہسپٹل کی طرف جا رہا ہوں گرسی نکلا ہوں اور تقریباً پانچ منٹ میں میں ہسپٹل پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ جو ان کے کافی دیر ہے ان لوگوں کے لیے نو وجہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی کوئی خاص نہیں ہے ٹریفک بھی کوئی خاص نہیں ہے اور سب لوگ گھروں میں ہیں اس ٹائم لیکن ایک ہم ہے کہ مجدوری کے لیے جا رہے ہیں تو چلے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میری پانچ نائٹس تھی اس ویک جس کو سیٹ اوپ نائٹس کہتے ہیں اور یہ اس سے پہلے جو پانچ نائٹس میں نے کی تھی وہ چار پانچ مہینے پہلے کی بات تھی اکتوبر نویمبر میں میرے خیال میں میں نے پانچ مسلسل نائٹس کی تھی آن کال نائٹس جس کو کہتے ہیں نا تو یہ تقریباً پانچ میں چار پانچ مہینے بعد میں دوبارہ پانچ آن کال نائٹس کر رہا ہوں اور آج میری آہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج میری آخری نائٹ ہے فپتھ ان لاس نائٹ ان دا ہاسپٹل فور دس ویک تو اس لئے میں خوش بھی ہوں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرو اور آپ سب کو تو پتہ ہے جنہوں نے نائٹ ڈیوٹی کیسے تو نائٹ ڈیوٹی آسان کام نہیں ہے کافی مشکل کام ہے اور رمضان میں بہتر ہے میرے خیال میں لیکن بیسی نائٹ ڈیوٹی کرنا کافی مشکل کام ہے ہر جگہ پہ پاکستان میں آئیلنڈ میں ہر جگہ پہ لیکن پاکستان میں ایسا ہے کہ آپ لوگ سوتے بھی ہے اور مزے سے اور آرام کرتے لیکن یہاں پہ اکثر نین نہیں ہوتی یہاں پہ سک پیشن سوتے بار بار آپ کو بلاتے ہیں جگہاتے ہیں تو نین نہیں ہوتی یہاں پہ اگر آپ لکی ہے اور بہت زیادہ کول نائٹ ہے تو دو گھنٹے کیلئے آرام کر سکتے ہیں آپ سو سکتے ہیں ایسا ریجسٹرار یا بیرہ سے چھوم تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نائٹس کہیں بھی بھی ہو اب وہ ایزی نہیں ہوتی اور کافی مشکل ہوتی ہے اور اگر پانچ مسلسل نائٹس ہوتا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی مشکل ہوں گی اور آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤ کہ ہارلنڈ میں سٹریس بہت ہے تو پاکستان سے بہت زیادہ سٹریس ہے یہاں پہ کام کرنے کا جو سٹریس ہے انوارمنٹ اچھا ہے لیکن پھر بھی سٹریس رہتا ہے کہ مریض کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور غلطی وغیرہ ہوتی ہے تو اسی سے ٹھوڑا سا سٹریس فول جا بھوتا ہے اور اس پیشلی نائٹ میں اگر کوئی سکھ پیشن ہو ہو کوئی کارڈے کا ریسٹ ہو جائے یا پھر کوئی سٹروک والا پیشنٹ آ جائے یا کوئی آہ ایکجامپل سیپٹک شاک والا تو اس کو مینیز کرتے ہیں لیکن کہنے کا مطلب ہی ہے کہ ایزی نہیں یہ سٹریس فول ہے میں ابھی تقریبا ہسپٹل پہنچ رہا ہوں اور یہ سامنے ہسپٹل ہسپیٹل کا گھر پارک ہے تو وہاں جا کے گاڑی پارک کرتے ہیں اور پھر آگے بھی آپ لوگ کو کوئی دکھاتا ہو ہسپیٹل اور کچھ اور باتیں بھی شیئر کروں گا ہسپیٹل کے قریب جا کے پارک کرتے ہیں گھاڑی کو اچھا تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ پانچ نائٹس ہے سیٹھ سو پانچ نائٹس ہے ہم نے سیٹھرڈے نائٹس ہے ہم نے سیٹھرڈے نائٹس ہے اور اس کے بعد میری جو نائٹس ہے تقریبا ڈیڑھ مہینے بعد میرے دو اور نائٹس ہے جولائی تک تو میرے یہ نائٹس ہے بس دو اور نائٹس ہے جولائی تک اور اس کے بعد نیا سال شروع ہوگا تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ روٹا دیکھیں گے آہ کار پارک کرتے ہیں یہاں پہ تو جگہ نہیں ہے میرے خیال میں ہاں نہیں ہے دوبارہ پیچھے جانا پڑے گا پیچھے چلا جاتا ہوں آہ جا جا ہاں اس لیپٹ سائیڈ پہ پارکی ہے سپیس ہے تو وہاں جا کے گاڑی پارک کرتے ہیں اگر آپ تھوڑے لیٹ ہو جائے تو اس لیے ٹائم پہ آنا پڑتا ہے یہاں پہ یہ جگہ ٹھیک ہے یہاں پہ پارک کرتے ہیں جی تو گاڑی سے باہر آ گیا میں ابھی میں جا رہا ہوں ہسپٹل کی طرف اور پہلے بھی ویڈیوز میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہ سامنے میرا ہسپٹل ہے جہاں پہ میں کام کرتا ہوں اچھا یہ لیپٹ سائیڈ پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایڈی میں ہے اور یہ ویٹ کر رہے ہیں ہے اپنی باری کا یہ ویٹ کر رہے ہیں اپنی باری کا ان کے باری آئے گی تو پھر ڈاکٹر ان کو بلائیں گے اندر اور اندر چلے جائیں گے میں اندر جا رہا ہوں ہسپٹل کے اندر پھل جا سیم سیم جی تو میں ہسپٹل کے اندر آ گیا اور ابھی جاتے ہیں جو دن کا ڈیری جسٹارٹہ اس سے اور لیتے ہیں اور جو بلیپس ہیں وہ لیتے ہیں اسے جو پیجر جس کو کہتے ہیں ماسک لے لو پہلے ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہسپٹل میں کتنا سن ناٹا ہے تو یہ میرے لئے بڑی اچھی بات ہے کیونکہ جتنا خاموش مہون ہوتا ہے اتنا ہی بہتر ہے رات سپیشلی رات کے ڈیوٹی کی دوران یہ امرجنس کی طرف جاتا ہے یہ راستہ ہے اچھا پہلی پرسط میں تو چائے پیتی ہیں کیونکہ افتاری کرنے کے بعد ڈائرک میں ہسپٹل آیا ہوں اور میں نے چائے نہیں پی تو چائے پیتے ہیں اور پھر کام سٹارٹ کرتے ہیں یہ یو ڈی کی کیچن ہے یہ اس میں فریج ہے یہاں پہ ملک اور جوس وغیرہ ملتے ہیں چائے بناتے ہیں پہلے کیونکہ چائے کے بغیر تو آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ پھر سر میں درد ہو جاتا ہے اور اگر سر میں درد ہو جاتا ہے تو پھر بروپن لینا ہوتا ہے تو جو میں لینا نہیں چاہتا ہوں ہاں یہ ٹی بیکس وغیرہ ڈال کے چائے بنا لی میں نے اور پھر جا کے تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں اور چھائے پی کے پھر یو ڈی کی طرف جاتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں سناٹا ہے جی میں ریز روم میں آ گیا یعنی وہ روم جہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں بریک کے دوران تو یہاں پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں اور آپ لوگوں سے کپ شپ لگاتے ہیں اور پھر میں سٹارٹ ہو جاؤں گا انشاءاللہ مریض دیکھوں گا اچھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ نائی ڈیوٹیز کے ایکسٹرا پیمنٹ ملتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ایسا ہے کہ اس میں ایکسٹرا ڈیوٹیز یا ایکسٹرا آورز ہو جاتی ہیں جب آپ پانچ ڈیوٹیز مسلسل کرتے ہیں بارہ گھنٹی تو یہ سکسٹی آورز بن جاتے ہیں تو اس میں پھر پیسے زیادہ بنتے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہے کہ میری جو بیسک سیلری بنتی ہے نا ایک ہفتے کی تقریبا تو وہ بنتی ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں بیسک بیسک تقریبا 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 اس چار پانچ نایٹ جو میں نے کیا اس کے مجھے تقریبا 150 سے 200 یوروز تک مجھے ایکسٹرا ملیں گے انشاءاللہ آئی ہوپ تو ایسنٹ ڈیوٹیز مسٹیک ہے نایٹ ڈیوٹیز کی ہے لیکن پیسے بھی توڑے بہت ملیں گے تو صحیح ہے پاکستان سے بہتر ہے کہ ان کے وہاں پہ تو نایٹ ڈیوٹیز کرتے ہیں ہم اور ایکسٹرا کچھ بھی نہیں ملتا تو ویڈیو دیکھیں اور انجائی کریں اور مجھے اجازت دیجئے